اسلام علیکم ویوبرز ویلکم تو میر چینل آل راونڈر گرل میں ہوں شیف ہنزا اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ایک اور امیزنگ سیس ریسپی رمضان کی آمد آمد ہے تو آج ہم بنائیں گے کچھ رمضان سپیشل افتار کی تو بہت ہی ریسپیز ہیں آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں سہری کی سپیشل ریسپی تو آج ہم بنائیں گے سہری سپیشل چیزی پر آتا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پر آتا بنانے کے جنرین چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے پہلے میں لے لیا ہے ڈیڑھ کپ میدہ یعنی all purpose flour ہاف کپ میں نے لے لیا ہے نورمل چکی والا آتا جس سے ہم گھر میں روٹی بناتے ہیں آدھا کپ وہ لے لیں گے دو ٹیپل سپون کے قریب میں لے لیا ہے اویل کارٹرکس ٹی سپون لیا ہے سالٹ یعنی نمک اپنی تیز کے ساپ سے ڈال لیں ایک گلاس میں نے لیا ہے گرم پانی گنگنا نیم گرم ایک بول لے لیں گے اور اس میں ایڈ کر دیں گے اپنے تمام انگریڈنس پہلے میں نے ایڈ کر لیا ہے میدہ اپنا آٹا بھی اسی میں ملا لیں گے ایڈ کر لیتے ہیں ہم اپنا آئل اس فکسٹری کے اندر چلا گیا ہے ہمارے ہاں پر آئل اب ہم ایڈ کر دیں گے اپنا نمک نمک آپ اپنی تیز کے حساب سے کمیہ زیادہ کر لیجئے گا میں نے یہاں پر کوٹری ٹی سپون نے اٹ کیا ہے یہ اس ریسپے کے لیے پرفیکٹ ہے اب ان تمام اجزاء کو ہم اچھے طریقے سے ہاتھوں سے مکس کر لیں گے اتنا مکس کرنا ہے کہ آپ کا تمام تیل آپ کے تمام آٹی کے اندر اچھے طریقے سے مکس ہو جائے کہیں کہیں رہنا نہیں چاہئے اس عمل کو کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے واش کر لیں اور اس کے بعد ہی آپ اپنی ڈو کو بنانا کریں سٹارٹ اب ہم نے یہاں پر اپنی ڈو کو تھوڑے تھوڑے پانی کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ پانی آڈ کر کے گون لینا ہے یاد رہے ڈو زیادہ سوفٹ یا زیادہ ہارڈ نہیں ہونی چاہئے یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں ہماری ڈو ہارڈ کنسسٹنسی میں ہم نے اس کو اتنا ہی گوننا ہے کہ یہ سوفٹلی ہارڈ ہو جائے بیکاوز ہمیں اس کو بہت ہی تھنلی بھیلنا ہے اس لئے ہمیں آٹے کی کنسسٹنسی تھوڑی سی ہارڈ رکھنی پڑے گی یہاں پر آٹا ریڈی ہو گیا ہے اپلائی کر لیتے ہیں تھوڑا سا پانی اپنی ڈو کے اوپر تو ہلکا سا پانی آپ اس کے اوپر لگائیں گے اس کو اسے سائٹلی پریس کریں گے اور ہماری ڈو ہو گئی ہے یہاں پر ریڈی اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے اپنی ڈو کو چھوٹ دینا ہے کور کر کے تھوڑی دیر کے لیے تو چلیں اسے ریسٹ دیتے ہیں آپ نے اسے ریسٹ دینا ہے میکسیمم تیس منٹ کے لیے تیس منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ڈو بہت اچھے سے سوفٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں کتنا گیزی کتنا شائنی ہو گیا اس کو ہلکا سا پانی لگا کے ہم پریس کر لیں گے تھوڑا سا اور گوند لیں گے تو ہماری ڈو ریڈی ہے نید کرنے کے لیے اب آپ نے لینا ہے ڈرائی آٹا خوشک اور اس کو آپ اپنے سرفس پر اس طریقے سے ڈسٹ کر لیں گے جہاں پر بھی آپ نے اس کو گوندنا ہے یا اس پر بیلنا ہے تو اب اس کے اوپر ہم ابرکتیں گے اپنا آٹا اور اس کو اتنا نید کریں گے یعنی اتنا گوندیں گے کہ اس کا ٹیکسچر سافٹ ہو جائے تو آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پر میرا آٹا بہت ہی زبدست سا ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو اس طریقے کی شیپ لے دینی ہے تاکہ ہم اس کو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر سکیں باٹ سکیں اب یہاں میں میں نے خوش کاتا اور چھوڑی لے لی ہے تو آپ نے اپنی نائف کو اچھے طریقے سے اس میں ڈپٹ کرنا ہے تاکہ آسانی سے یہ آپ کے پیسز کو کٹ کر سکیں تو آپ جتنے پارٹے بنانے ہیں ان کے پیسز بنا لیں اور ہم تیار کر لیں گے ان کے چھوٹے چھوٹے پیڑے کی شکل دیں گے اسے راؤن اپنے پارٹوں کے لیے اب اسے ہم کور کر کے چھوڑ دیں گے 10 سے 15 منٹ کے لیے 10 سے 15 منٹ یہاں پر ہو چکے ہیں اور ہمارے پیڑے ان کو یہ ہے ریڈی پارٹا بنانے کے لیے تو چلیں ڈسٹ کر لیں اپنے سرفس پہ تھوڑا سا آٹا اور اسے اپنے ہاتھوں کی مدد سے کر لیں فلاتن تھوڑا سا اس کو آپ نے فلات کرنا ہے اپنے بال کو اور اب ہم اپنے رولنگ پن پہ یعنی بیلن پہ بھی تھوڑا سا خوشکہ لگا لیں گے اور اب ہم اس کو بیلیں گے ہم نے اس کو بہت ہی پتلا باریک تھنلی بیلنا ہے تو آپ خوشکہ لگا لگا کے ڈو ہارڈ ہوگی تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طریقے کی ہونی چاہیے ہماری ڈو بلکل ہی نرم سی آپ کو نظر آ رہا ہو بہت ہی پتلی ہی ہماری ڈو ریڈی ہو چکی ہے اب اس کے اوپر میں لگا دوں گی بٹر یا گھی آپ کی مرضی ہے آپ جو ایڈ کریں میں نے یہاں پر گھی لگایا ہے اب اس طریقے سے آپ نے اس کو اٹھانا ہے ایک سائٹ سے سینٹر میں رکھنا ہے اور دوسری طرف سے بھی کچھ یہ ہی کرنا ہے اس طریقے سے رکھنے کے بعد ہم لے لیں گے اپنا انوین انگیریڈین جو ہے چیز میں نے یہاں پر لیا ہے 50 گرام آف چیز اگر آپ کو چیز نہیں پسند آپ مہترالا پسند کرتے ہیں تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کا ایک لیر لگا لیں گے سینٹر میں اگر آپ کو ایکسٹرا چیزی برسٹ کھانا ہے تو آپ اس میں چیز اپنی مرضی کے حساب سے کم یا زیادہ کر لیں میں نے یہاں پر تھوڑے امان میں اپلائے کی ہے اب اس کو اس طریقے سے ہم سور شیپ دے دیں گے یہاں پر ہمارے پراتے کی اوڈموز شیپ ریڈی ہو جو گی ہے سائٹ سے اس کو پریس کر لیں اور سینٹر سے اس کو ایسے ہی رہنے دیں اب یہاں پر ہمارا چوکور پراتہ چیزی بن کے ریڈی ہو گیا ہے اب ہم نے کرنا ہے اس کو فرائی تو یہاں پر ہمیں سے فرائی کریں گے ہلکی آنچ پر بہت ہی لو فلیم پر ہم نے اس کو سیکھنا ہے تو بن کے تیار ہیں ہمارے امیزنگ سے سہری سپیشل چیزی پراتہ ٹرائی ضرور کیجئے گا لائک کیجئے گا میری ویڈیو کو شیئر کیجئے اپنے فرنز موسیقی